ذرائق حوالے سے بڑی خبر نتیش کمار کو لے کر آرہے پی ایم کے حال آف برداری تاکہ دلی میں رہ سکتے ہیں نتیش ذرائق حوالے سے خبر انڈی لیڈران کے ساتھ راستکتی بھون بھی جا سکتے ہیں نتیش کمار دعویٰ پیش کرنے کے لئے راستکتی بھون جا سکتے ہیں نتیش کمار کیبنیٹ تشکیل کے بعد بٹنا لوٹیں گے نتیش کمار واضح رہے کہ آج دلی پہنچے ہیں چھے جون کو اپنے ایم پیس کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں نتیش اور نتیش کمار کو لے کر کہیں نہ کہیں بیجی پی میں بھی یہ ڈر ہوگا اس لیے جو ذرائق حوالے سے خبر آ رہی ہے اس کے مطابق نتیش کمار اوت سیرمنی تک دلی میں رکھ سکتے ہیں یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور ایم پیس کے ساتھ راستکتی بھون بھی جا سکتے ہیں نتیش کمار دعویٰ پیش کرنے کے لئے راستکتی بھون جا سکتے ہیں نتیش کمار کیبنیٹ تشکیل ہونے کے بعد ہی پٹنا لوٹیں گے نتیش ذرائق حوالے سے خبر آج چھے جون کو اپنے ایم پیس کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں نتیش یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں واضح رہے گی سرکار بنانے کا دعویٰ بہت جلد انڈی اے پیش کرتا ہوا نظر آئے گا ایسی خبریں ہیں لیکن نتیش کمار کو لے کر جو خبر سامنے ہیں اس کے مطابق پی ایم کے حلو پرداری تقریب تک دلی میں رہ سکتے ہیں نتیش کمار اور آٹھ تاریخ کو حلو پرداری تقریب ہو سکتی ہے ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے انڈی اے لیٹران کے ساتھ راست پتی بھون بھی جا سکتے ہیں نتیش اور دعویٰ پیش کرنے کے لئے راست پتی بھون نتیش کمار جا سکتے ہیں انڈی اے لیٹران کے ساتھ یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے واضح رہے گی نتیش انہیں سپورٹ کیا ہے انڈی اے میں اور بیجے پی کے سرکار یعنی انڈی کے سرکار بنانے میں نتیش ایک اہم پلار ہے اس وقت بارہ سیٹیوں نے جیتی ہے اس کے ساتھ تی ڈی پی کی بھی بار بار چرچا ہو رہی ہے یہ دونوں کہیں نہ کہیں انڈی اے کے سرکار بنانے میں کنگ میکر ہیں اور نتیش کمار کی اہمیت کو سمسے ہوئے آپ بیجے پی نے ان کے ساتھ ظاہر سی باتیں بات کی ہوگی جو بیٹھا کوئی انڈی اے کی اور اب نتیش کمار کو لے کر یہ خبر کی کیپ نیٹ جب تک اوت سرمنی نہیں ہو جاتے نتیش کمار دلی میں رہ سکتے ہیں ذرا کے حوالے سے خبر